تو انہوں نے نا پورا پروگرام منسوخ کر کے نا میرے آت کے اندر لفافہ پکڑایا تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحبہ واپس جا سکتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا میں تو سوچ کے آیا تھا میں دو تین گھنٹے تقریر کروں گا تو یہ لفافہ پکڑا کے کہتے ہیں واپس جا سکتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر اسی فیصد مرزہی ہیں انہوں نے کہا ختم نبوت کے اوپر پروگرام ہو گیا تو پھر تم لوگوں کی عزتیں محفوظ ہی رہیں گی اب زیاء اللہ قادری صاحب کو جنہوں نے سنیا ان کو پتا ہے وہ بندہ کتنا دلیر تھا ہے کتنے جذبات ہیں وہ سنی ٹیم لفافہ واپس کی تھا کہتے ہیں بات میری ہوتی تو واپس چلا جاتا بات ہے میرے نبی کی گردن جا سکتی ہے گنام پہنسیال کوٹ ہوا ہے لیکن اپنے آقادہ ذکر کر کے ہی جائے گا ذکر کر کے کہتے ہیں وہ کہہ لگے آپ تو تقریر کر کے چلے جائیں گے مسئلہ ہمارے لئے یہ بان جائے گا تو زیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں کہا جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان پر یقین نہیں ہے کہتے ہیں تھوڑا سا جب وہ ٹھہرے نا تو میں نے انہیں کہا مجھے ایک بندہ بتاؤ ہے وہ مسلمان ہے عملی اعتباد سے جیسا مرضی ہو جس کا کوئی روح بھدبد انہیں کہا یہ ساتھ ہی گاؤں کے اندر ایک شخص ہے انہوں نورہ ڈاکو آکھے جاندے تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو لے کے چلو اس کے پاس کہتے ہیں انہوں نورہ ڈاکو اپنے ڈیرے پہ موجود تھا تو ہمیں دیکھے کہنے لگا خیریت ہے جس سارے مولوی میرے لیٹو روپے ہوئے ہیں کہتے ہیں میری طرف دیکھے کہنے لگا کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم میں نہیں پتا حضور کی عزت کی بات آگئی ہے تو زیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگا مولوی جی گناہ گار ضرورہ غدار نہیں ہے گناہ گار ضرورہ پر غدار نہیں ہے پھر جماعت علی شاہ صاحب نے لکھا نا اپنے ملفوزات میں کہتے ہیں نشئی تھا تو ایک پنڈیت نے جب حضور کی گستائی کی تو نشئی نے ڈنڈا مار کے سیر پھوڑ چڑے آئے سیر پھوڑ چڑے آئے تو دالت میں نے بکا انہوں نے کہا کہ تو نے یہ اتنا سخت وار کیوں کیا ہے انہوں نے کہا پائے نشئی ضرورہ لیکن کلمہ میں نے بھی مدینے والے کا پڑا ہوا پائے منشئی اے کوئی نشا کر رہنا لائے تو انہوں نے نہیں پتا وہ بھی کی گیم کر جائے ہے کیونکہ یہ کام کیے نہیں جاتے یہ کام کروائے جاتے ہیں تو ضرورہ اللہ قادی صاحب کہتے ہیں وہ نورہ ڈاکو جو تھا نا کہتے ہیں آؤ میں ابھی انہیں کڑا نہیں کرنے تھا کہتے ہیں ہم کے آگے چلتا تھا تو جذبات اس کے جئے تھے کہتے ہیں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا آئے اے ذکر رسول دی محفظ رو کے بتائیں تو کہتے ہیں ہم اس طرح ہی محفظ ساج گئی تو کہتے ہیں وہ نا وہ جہاں سے لوگ کیوں گئی انٹرس تھی نا ادھر ہی کھڑا ہو گیا کہتے ہیں میں بھی گج واج کے دو تین کینٹے تقریر کی تھی میں تقریر کر کے اپنے گار کی طرف وہ سن کے اپنے گار کی طرف تو کہتے ہیں وہ دو تین بینے بعد نا مجھے میرے طالب علم نے کہا کہ روحانی شخصیت کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہے تو کہتے ہیں وہ روحانی شخصیت واقعی روحانیت لگری تھی سیڑتے ماما پاید ہے چیرے تے سنتِ رسول ہے جلالا قادی صاحب کہتے ہیں میرے کمرے میں جب آئے نا اتھانو چمی جان ہے وہ میں کہاں بیلی اپنا تعرف سے کروا ہوئے کہتے ہیں جب سار اٹھایا تو آنسوں کی لڑی کہنے لگا میں نو نہیں پچانے ہیں اوہ نورا ڈاکو جنہوں لیک گیس ہوئے اوہ نورا ڈاکو کہتے ہیں میں نے اسے کہا اے رنگ کس طرح چڑھے ہیں اے رنگ کس طرح چڑھے ہیں انہیں کہا کسی کو کسی نے رنگ چڑھایا ہے کسی کو کسی نے رنگ چڑھایا ہے مجھ کو تو خود آکے مدینے والے نے رنگ چڑھایا ہے وہ کہتا ہے آپ تقریر کر کے اپنے گھر کی طرف میں تقریر کر کے میں تقریر سن کے اپنے گھر کی طرف لیکن میں جن کے لیے آیا تھا رات کو وہ مدینے والا میری خواب کے اندر آیا وہ کہتے ہیں حضور نے سب سے پہلے میرے ماتھے کو بوسا دیا ساری دنیا کی لزت ایک طرف ساری دنیا کی چاشنائیاں ایک طرف وہ مدینے والے کا چومنا ایک طرف کہتے ہیں حضور نے چوما اور کہا ہم کے لیے آیا تھا ہم کے لیے آیا تھا اے جا تیرے سے خدا بھی راضی ہو گیا ہاں تیرے سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا تو دوستو سانویہ ہی چاہی دعویہ ہے ہمیں یہی چاہیے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور مدین والا راضی ہو جائے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ بابا رزی کا معاملہ ہو ہے ختم نبوت کا معاملہ ہو ہے لوگوں نے اپنی پالٹی و بستیاں چھوڑ کے نبی پاک علیہ السلام سے اپنی وفاق اوہ نبی یہ چاہیے ہے حضرت اپنے آقا نہ پیار کرو اور خوب پیار کرو ہے خوب پیار کرو اوہ رہ کیجئے پلے حضرت ہے عملی اعتبار نہ دیکھو کتنے کمزور ہو چکے ہیں جناب سانے مونیہ نے پونیاں رکھنیاں شروع کر دیتی ہیں حضرت میں نے ایک لڑکے کو نشاط پرک تقریر کرنے گیا ہم مونیہ نے والیاں پائی دی ہیں حضرت ہے سانے مونیہ نے حضرت یہ دیکھو کیا آل ہو گئے جنانیاں لکا میں نے شروع کر چھڑینے ہیں لیکن میرے دوستو یاد رکھنا ہے عملی اعتبار نہ کمزور ہو جاؤ گے نا حضرت ہے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دے پیچھے بھی یہ روایت لکھی دیئے شفاعتی لی اہل القبائر فرمایا جنہے پاپی گناہگار ہونگے میں محمدوں نے شفاعت کرانا جنہے پاپی ہونگے وڈے وڈے ہونگے ہیں میری شفاعت ان کے لئے ہے پھر میرے دوستو اگر حضرت کی عزت تیرہ نہ دیا تو یاد رکھنا مجدد الفسانی نے کہا اگر کوئی بندہ ہزاروں دفعہ روزانہ حضور پہ درود پڑتا ہے اگر نبی کی عزت پہ کوئی بات آ جائے تو لہجہ اس کا تھنڈا ہی رہتا ہے نا اللہ تعالیٰ سارا درود اس کے موں کے اوپر مار دے گا